ہفتہ یا دس دن اس سے زیادہ سمیں نہیں لگے گا ہم مانکے چلیے دس بارہ فروری کے آس پاس جمہو کشمیر کے اندر فور جی انٹرنیٹ سروسیز کو بحال کر دیا جائے گا مانیہ گری منتری جی نے اشوست کیا ہے کہ بہت جلد جمہو کشمیر میں لگ بگ ایک سبتہ یا دس دن کے اندر اندر جمہو کشمیر میں فور جی سروسیز کو بحال کر دیا جائے گا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فیسلیٹیز کو جمہو کشمیر میں بہت جلد ہم پناہ جو ہے شروع کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر اگر سوشل میڈیا کی ہم بات کریں تو چرچہ ایک ہی چیز کی چلتی ہے کہ فور جی انٹرنیٹ کب شروع ہوگا اور لگاتار اس کے اوپر کئی ساری کیمپینز جمہو کے اندر فور جی ریسٹور ہونے کی آلریڈی ہمارے یہاں کے یوبا جو ہیں چلا رہے ہیں اور لگاتار سرکار کا کہنا ہے کہ وہ جلد شروع کر رہے ہیں لیکن آج میں اس کے اوپر تفصیل بات کروں گا رویندر رہنہ جی سے کہ فور جی کی سیوائیں کب شروع ہونے والی ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے لیفٹیننٹ گورنر منو سنہ جی نے بھی کہا تھا کہ اچھی خبر آنے والی ہے لیکن ابھی تک وہ اچھی خبر آئی نہیں ہے فور جی کے اوپر بات کریں گے سر آج کا جو بات کرنے کا جو مین ٹاپک ہے وہ فور جی ہے صرف کیونکہ فور جی کے اوپر ہمارے یوبا لگاتار کیمپین چلا رہے ہیں آپ سے بھی ملے ہیں آپ سے بھی سوشل میڈیا پر سوال پوچھتے رہتے ہیں کب تک فور جی اور کیا کوئی سرکار سینٹر گورنمنٹ اس موڈ میں ہے کیا فور جی سٹارٹ کرنا پڑے گا جمہو کشمیر کے اندر سرکشہ کی استیتیوں کو دیکھتے ہوئے یہاں فور جی کی سروسیز کو سسپنڈ کیا گیا تھا جو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسیز کو سسپنڈ کیا گیا تھا چونکہ جمہو کشمیر کے اندر حالات اس پرکار کے بن رہے تھے کہ یہاں پتھر بازی کی گھٹنائیں بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھیں آتنک وادیوں کی گھس پیٹ الگا وادیوں کا پروپیگنڈا پاکستان ہو آئی ایس آئی ہو ان کے جتنے بھی خورا پاتی جو نفیریس ڈیزائنز تھے ان کو روکنے کے لیے جمہو کشمیر کے اندر اس سمیں ہماری جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے سرکار سے مانگ کی تھی کہ یہاں ہائی سپیڈ جو انٹرنیٹ فیسلیٹیز ہیں سروسیز کو جو ہے وہ ٹو جی میں رکھا جائے اور فور جی کو سسپنڈ کیا جائے اس کے بعد گرہ منترالے نے یہ نرنے لیا تھا کہ جمہو کشمیر میں ٹو جی سروسیز ہوں گی اور ادھمپور اور گاندربل میں حالانکہ فور جی سروسیز چل رہی ہیں میری کل مانیے گرہ منتری شریع امیت شاد جی سے ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے جمہو کشمیر میں فور جی کو لاغو کرنے کے لیے آج میری ملاقات مانیے جمہو کشمیر کے اوپر آج جیپال مہودے جی سے بھی اس فور جی سروسیز کی بحالی کو لے کر میری بات ہوئی ہے اور میرا لگاتر پریاس ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جلد فور جی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسیز کو بحال کیا جائے ہمارے نوجوان ہمارے سٹوڈنٹس بچے لگاتر اس بات کو لے کر بار بار مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں فور جی کو یہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فیسیلیٹیز کو ریسٹور کیا جائے اس کا کارن یہ ہے کہ بچوں کے ایگزیمز بھی ہیں اون لائن سٹوڈیز چل رہی ہیں اور میری کل رات ہی مانیے گرہ منتری شریع عمیت شاہ جی سے بات چیت ہوئی ہے مانیے گرہ منتری جی نے اشوست کیا ہے کہ بہت جلد جمہو کشمیر میں لگ بگ ایک سبتہ یا دس دن کے اندر اندر جمہو کشمیر میں فور جی سروسیز کو بحال کر دیا جائے گا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فیسیلیٹیز کو جمہو کشمیر میں بہت جلد ہم پناہ شروع کر رہے ہیں چونکہ اب جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو ہمارے امن بھائیچارہ ٹھیک سے مینٹینڈ ہے پاکستان کی ہر ساجش کو آتنکوادیوں کی ہر ساجش کو ہم وفل کر رہے ہیں فور جی اس وقت سسپنڈ کیا گیا تھا جب پتھر بازی کی گھٹنائیں چرم سیما پر تھی اروج پر تھی آتنکوادیوں کی خسپیڈ تھی آتنکوادی گھٹناؤں میں بڑی تیجی سے وردی ہو رہی تھی ایسے سمیں ہمارے سرکشہ ایجنسیوں کی انپوٹ کے بعد فور جی کو نیلمبت کیا گیا تھا سسپنڈ کیا گیا تھا لیکن اب چونکہ ہماری سرکشہ ایجنسیوں نے بھی جو ہے اس بات کو مانا ہے کہ سرکشہ حالات آپ ٹھیک ہیں جو سیکیورٹی سیچویشنز ہے اس میں کافی ایمپرویمنٹ ہے ہماری سینہ ہماری پولیس ہمارے پیراملیٹری فورسز نے پوری رننیتی بنا لی ہے کہ آتنکوادیوں اور الگاوادی اور پاکستان ہو آئی ایس آئی ہو جو فور جی انٹرنیٹ سروسز کے مادہم سے پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس لیے میرے کو لگتا ہے کہ اب حالات چکی سازگار ہیں اور جمہو کشمیر پورے جمہو کشمیر کے اندر فور جی انٹرنیٹ سروسز کو بحال کر دینا چاہیے مانیہ گریہ منتری آمیت شاہ جی نے سہمتی جتائی ہے اور میری اپراجے پال مہودے شریم منوچ سینہ جی سے بھی بات ہوئی ہے ہفتہ یا دس دن اس سے زیادہ سمیں نہیں لگے گا اب مانکے چلیے دس بارہ فروری کے آس پاس جمہو کشمیر کے اندر فور جی انٹرنیٹ سروسزز کو بحال کر دیا جائے گا دو دن صرف دلی میں جو چھبیج جنوری کو ہوا اب دروی وہاں پر آئے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا بھارت کے جھنڈے کا اپمان کیا دو دن صرف وہاں انٹرنیٹ بند ہوتا ہے یہاں پر اتنے دن سے انٹرنیٹ بند ہے جمہو کشمیر اور وہاں پر اتنی چنتہ لوگوں کو ہو جاتی ہے اور یہاں کے لوگ بھی ہیں جو اچھی دیر سے جمہو کشمیر چونکہ بارڈر سٹیٹ ہے ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف چین ہے اور لگاتار بارڈر سے آتنگوادیوں کی گھسپیٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈرونز کی مدد سے پاکستان کے وہاں سے ہتھیار یہاں بھیجے جا رہے ہیں ڈرونز کی مدد سے اور وہ سارا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے کارن اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے پاکستان آئی ایس آئی الگاوادی آتنگوادی ٹیرریسٹس جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے دشمن ہیں کاتل ہیں یہاں بم بسپورٹ کی گھٹنائیں کرتے ہیں بوم بلاس کرتے ہیں وہ سارے اس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروسیز کا دروپیو کر رہے تھے مسیوز کر رہے تھے ہمارے لیے دیش کا انٹرسٹ سب سے بڑا ہے ہمارے لیے نیشن انٹرسٹ فرسٹ ہے میرا پرسنل انٹرسٹ تو یہ کہتا ہے کہ کل نہیں آج بھور جی کو یہاں شروع کر دیا جائے لیکن میرا نیشنل انٹرسٹ یہ کہتا ہے جو بھارتی سینہ جو ہمارے پیرا ملٹری فورسز جو جمہو کشمیر پولیس یا ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جو سلاہ ہے ان کو ماننا ہماری پراتھ مکتا ہے کیونکہ دیش ہے تو ہم ہیں اگر بھارت ہے تو ہمارا جمہو کشمیر ہے ہمارا انٹرنیٹ ہے فورجی ہے اگر دیش ہی نہیں ہے تو یہ سروسیز نہیں ہے بلکل آخری سوال ہے باہری طاقتیں اب کود پڑی ہیں اس کسان اندولن میں اور آپ نے دیکھا کس طرح سے کانگریس بھی اس کو بیک کر رہی ہے یہ ریحانہ میں اس کے پر بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں انڈیا انگیز پروپوگنڈا جو ایکسٹرنل منسٹری نے بھی کہا ہے اور جس میں پورا بھارت ایک ساتھ ہے انڈیا ٹوگیدر یہ بھی ہیشٹیک چل رہا ہے کتنی ضرورت ہے آج دیش کو ایک ساتھ ہونے اور باہری طاقتوں سے نہیں پڑھنے کی ابھی ہمارے لیے میری ابھی پراریٹی ہے جمہو کشمیر میں اگلے ایک ہفتے اور دس دن کے اندر اندر یہاں فور جی سروسز ریسٹور ہوں جمہو کشمیر میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فیسلیٹیز کو ہم دوبارہ ریسٹور کریں اس کے لیے میں لگاتار کوشش کر رہا ہوں میری گریہ منتری جی سے بھی بات ہوئی ہے میں ال جی صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے ان سے بھی میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں ہم چاہتے ہیں میری پراریٹی جمہو کشمیر میں فور جی کو جلد یہاں انٹرنیٹ سروسزز کو بحال کرنے کی ہے اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور مجھے وشواسہ کی اگلے ہفتے دس دن کے اندر اندر ہم یہاں فور جی کو پورے جمہو کشمیر میں ریسٹور کریں گے رہی بات پروپیگنڈا کی پروپیگنڈا کرنے والوں کو کانون کبھی ماف نہیں کرے گا جو دیش کے خلاف گدھاری کرے گا وہ بچ نہیں پھائے گا ہمارے دیش کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے ہندوستان کا ہیں رہتے ہندوستان میں ہیں ان کو سکھ سویدائیں ساری ہندوستان کی چاہیے لیکن ان کا دل دیش دشمن طاقتوں کے لیے دھڑکتا ہے ان کا ریموٹ کنٹرول پاکستان چین الگاو وادیوں ماؤوادیوں وامپنتیوں اور نیکسلائٹس کے ہاتھ میں ہیں ایسے تمام دیش دشمن طاقتوں کے خلاف سکتی کے ساتھ نپٹا جائے گا ہمارے دیش میں نریندر موڈی صاحب کی سرکار ہے جو دیش کے ساتھ گدھاری کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے وہ چاہے ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں بود ہیں جین ہیں پارسی ہیں کوئی ہیں ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے جو ہندوستان کے ساتھ شڑی انتر کرے گا دیش کے ساتھ گدھاری کرے گا وہ بری موت مارا جائے گا کسی کو نہیں بکشیں گے جو دیش کے ساتھ گدھاری کرے گا ہمارا دیش ہماری ماتری بھومی ہے ہمارا دیش ہماری ہماری ماں ہے اور ماں اور ماتری بھومی اس کی رکشہ کرنا سیوہ کرنا یہ ہمارا دائتب ہے ہم جیتے ہیں اپنے دیش کے لیے اور جیون کی انتیم سانس تک اپنے دیش کے رکھشک بن کے کام کریں گے جو بھی دیش کے خلاف شڑیمتر کرے گا وہ بچ نہیں پھائے گا کانگریس پارٹی کا تو اتحاس رہا ہے چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ماہ وادیوں کا کمنسٹوں کا یہ جو نیکسلائٹس ہیں بامپنتھی ہیں یہ جو لیفٹیسٹ ہیں یہ تو دیش کے سب سے بڑے گدار ہیں پاکستان اور چین کے ہمدرد ہیں پاکستان سے اور چین سے حوالہ کا پیسہ لے کر دیش کے اندر اپدرب مجانے والے لوگ ہیں ان کی اب چلنے والی نہیں ہے ان کے سارے شڑینتر وفل ہوں گے اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اور دیش کی جنتہ جانتی ہے یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو پیسہ پاکستان سے چین سے ماہ وادیوں سے آتنک وادیوں سے الگا وادیوں سے آتا ہے اور یہ دیش کے گدار ہیں شکریہ بہت بہت اور فیلہال بڑی خبر یہ بھی ہے کہ دس سے بارہ دنوں میں فور جی سیوائیں شروع ہو جائیں گی یہ کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹیٹ ادھیاک شنویندر رہنا کا جن کی بات ہوم منیسٹر اور لیفٹینٹ گورنر منو سنہا جی سے ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی یہ بات ستے ہوتی ہے فیلہال لوگ تو اسی انتظار میں ہے کہ فور جی جل سے جل چلے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو دیش کے گدار ہیں وہ نہیں بچ سکتے انڈیا انگیز پروپوگنڈا اس ہیشٹیک میں حصہ لیجئے اور بھارت ایک ہے اور اس سمیں جب باہری طاقتیں بھارت کے اندر شڑی انتر کر رہی ہیں ان کو ہمیں جواب دینا ہے موہ توڑ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا آشیش کولی کہنا میں نے شوکچلودراجی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لئے دھنیواد جائے ہند